بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت خوبصورتی اور نیٹنس بہت آجاتی ہے ہمارے کام میں اس کے ساتھ جمک آجاتی ہے کام میں دیکھنے کو دل بھی کرتا ہے یہ میرے پاس آرڈر تھا تاکشی کا آرڈر تھا تقریباً دس سال کے بچے کی یہ شلٹ ہے اور انہوں نے بس مجھے اتنا کہا تھا کہ ہم نے شادی پہ پہننا ہے اور خوبصورت سا ٹریس بنا دیں ہمیں تاکشی ہو جائے چاہے امبرائیٹری ہو جائے تو بس پھر میں نے اپنے ہی حساب سے جو ہے وہ سٹف لیا اور ڈیزائننگ بھی ساری اپنے ہساب سے ہی کی میں نے بہت آسان ہے خود ہی ٹریس کر سکتے ہیں آپ بھی بھی اور باقی اس پہ جو تاکشی کے یہ تمام جو سٹیچز ہیں ہم نے بنائے ہوئے ہیں پہلے اپنی گزشتہ کلاسیس میں آپ نے اگر نہیں دیکھی آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کریں اور پچھلی جو ہیں کلاسیس ان میں یہ سب میں نے سٹیچز بنا چکے ہیں یہ ہے بل دے کر بنایا ہے میں نے ٹانکا سیمپل یہ دیکھیں اب میں دوسرے بنا رہی ہوں یہ زگ زگ بنا ہوا ہے پہلے ہم کارنر تھوڑا سا کور کر لیتے ہیں اس کا ڈبل کے ساتھ کچھ لوگ سنگل کے ساتھ بھی بناتے ہیں تارکشی لیکن میرے خیال میں وہ بہت بڑی بے وکوفی ہے کیونکہ وہ بہت میند ہے اور فیلنگ ہی نہیں ہوتے اس کے ساتھ تو کام ہی نہیں نا آگے جاتا اتنی بھی زیادہ کہ آپ نے سا دوشمنی کرنی بہت باری کام بن جاتا ہے وہ ختم ہی نہیں ہونے میں آتا اور بہت نظر لگتی ہے سب سے جو ہے مجھے جو بات نہیں اچھی لگتی کہ نظر بہت لگتی ہے اس پہ تو بہتر ہے کہ انسان میانہ روی اختیار کرے تو ڈبل تریڈ جو ہے وہ بہترین ہے تارکشی میں بہترین ہے ڈبل تریڈ یہ دیکھیں سیمپل میں تھوڑے تھوڑے سے دھاگے اٹھا رہی ہوں اور باقی کپڑے میں سے سٹاپ میں سے سٹیچ لیتے ہیں چھوٹا سا بلکل باریک سا اور یہ دیکھیں تھوڑے سے پھر سٹیچ لیتے ہیں اور پھر ہم اس میں سے جو ہے کپڑے میں سے لے لیتے ہیں ایسی کرتے کرتے پھر اسی کے اپوزٹ دوسری طرف میں نے ایسی بنایا ہے جو پہلے سٹیچ لیے ہوئے ہیں ان میں سے میں نے ہاف کر دیا ہاف آگے والوں میں سے لیتے ہیں ہاف پیچھے والوں میں سے لیتے ہیں اور دوسرے کے اپوزٹ میں وہ سٹیچ بن جاتا ہے اس طرح وہ زگزگ ہمارا بن کیاتا ہے وہ باریک سی ہمیں یہ نیٹ لگتی ہے جیسے ہم باریک سی نیٹ بنا رہے ہیں پہلی دفعہ جب یہ میری سٹیچ سیکھا تھا تو مجھے بہت اچ اچھا لگا تھا اور مجھے تجسس تھا جب ان دیکھا یہ کیسے بنا ہوا زگزگ بہت اچھا لگتا ہے یہ زگزگ بنایا ہوا لیڈیز میں بھی ہم بناتے ہیں اور لیڈیز شال جو ہیں وہ ہماری ہم ان میں بنا دیتے ہیں لون کی یا کارٹن کی اس کے اوپر یہ یہ سٹیچ کا پورا جال بن جاتا ہے باکسیز بڑے بڑے سے بن جاتے ہیں تقریبا ایک بلشت کہہ لیں وہ ہوتے ہیں اس کے باکسیز ان کے اندر ہم چھوٹا چھوٹا سا ڈب میں چھوٹا چھوٹا س ہے کہ ایک سٹیچ رکھ دیتے ہیں تو بہت پیاری بشار ہمارے بن کے سامنے آتی ہے اچھا یہ دونوں سٹیچ میں نے آپ کے سامنے کر دیئے ایک بلدے کر بنا تھا اور دوسرا جو ہے وہ زگزگ تھا تو اب ہم بیل بنا چکی ہوں جاتا کہ میں ادھر سمپل ڈنڈی ٹانکے کی یہ بیل ہے ٹہنی ہے اس کے اوپر میں پتیاں بنا رہی ہیں چھوٹے چھوٹی سی باریک باریک سے یہ پتیاں ہیں فور سے فائو اس نے سٹیچ آتے ہیں اور یہ پتی نو تارچو پتی ہے چھوٹی س یہ بن جاتی ہے بس اس کے دونوں طرف میں نے جو ہے یہی پتیاں بنائی ہیں ٹہنی کے دونوں طرف یہی پتیاں بنیں گی اور جو آپ کو ادھر سرکل نظر آ رہا ہے وائٹ میں وائٹ کلر کے ساتھ میں نے چاک کے ساتھ میں نے نشان لگایا تھا یہاں پر ہم اس کے اندر بولینٹا کا بنا دیتے ہیں سوری نوٹ سٹیچ بنا دیتے ہیں چھوٹا اس کے اندر اور پھر باہر ہم لیزی ٹیزی کی چھوٹی چھوٹی سی پتیاں بنا دیتے ہیں ہمارا سمال سا کیوٹ سا ہمارا پھ ہی در بن جائے گا اسی طرح کرتے کرتے میں نے دونوں طرف یہی جو ہے میتریٹ کیا ہے فور جو ہے میرے تاریں جو تھی فور لائنے جو میں نے تارکشی کی بنا لی تھی دو زگزگ کی اور دو دوسری بنائی ہیں اور اس کے دنمیان جو سپیس بچا تھا اس پر میں نے جہاں زیادہ سپیس ہے وہاں پر میں نے بیل بنائی ہے ایمپرارٹری کیا وہاں پر میں نے اور جو تھوڑا سپیس ہے وہاں پر میں ٹانکہ بنا دیتی ہوں تو اس طرح میرا سارا جو آرٹیکل ہے یہ تیار ہو جاتا ہے بہت خوبصورت شرٹ بن کر تیار ہوتی ہے اتنی زیادہ محنت بھی نہیں اور بازار بھی نہیں آپ کو اتنا جانا پڑے گا آپ سارا کام اس پر گھر بھی کر سکتی ہیں اور کلر بھی دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے میں نے یہ پہلی دفعہ یہ ویڈیو جو اپلوڈ کروں گی یہ اس پر اس کلر میں باقی میری زیادہ تر جو شرٹس ہیں وہ سفید میں بنی ہوئی ہیں گری میں ہے لائٹ کلر میں ہے سکن کلر میں آپ فائٹ کلر میں ہے یہ میری لیکن جی بلو کلر پر جو جانٹس بی میرا پہلا ہوگا اس پر مجھے خود بھی مزایا بنانے میں اور مجھے یہ سوچ کے بھی اچھا لگ رہا تھا کہ یہ میرے چینل کے لیے ایک نیا کونٹیٹ بن رہا ہے اچھا لگے گا انشاءاللہ مجھے امید آپ سب لوگوں کو بہت پسند آئے گی یہ دیکھیں یہاں پر میں سیمپل لیزی دیزی کے چھوٹے چھوٹے سے سٹیچ لوں گی وہ جو آپ کو درمیان میں جگہ نظر آ رہے ہیں یہاں پر ہم ناٹ سٹیچ بنا دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے پھول بن جائ گے یہ بہت پیالے لگیں گے ریشمی تریٹ جو ہوتا ہے نا اس سے کوئی بھی کام کرتے ہیں ہمارے کام میں جہاں آ جاتی ہے ہاں یہ ہے کہ مشکل تھوڑی سی ہوتی ہے ریشمی تریٹ کو کابو کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے جہاں سے اولد جاتا ہے وہاں سے کٹنگ ہی ہوتا ہے وہاں سے کابو نہیں آتا اور بار بار اس میں بل پڑ جاتے ہیں بار بار بل آ رہے ہوتے ہیں پھر ہمیں وہ ریس کرنے ہوتے ہیں بل دوبارہ سے نیسیلے سے لیکن جب اسے ہم بنانے کے بعد آ ہمیں اسے دیتے ہیں نا پریس کرتے ہیں آئیرن کرتے ہیں تو بہت خوبصورت آتا ہے یقین ایک بات ذہن میں رکھتی ہیں جب آپ نے اسے پریس کرنا ہے اسے سب سے پہلے آپ نے اسے اس کی بیک سے اٹھی سائٹ سے پریس کرنا ہے جس طرف ہمارا جو فریم کا دوسرے ویرہ حصہ ہوتا ہے اس طرف سے آپ نے اسے اٹھی طرف سے آپ نے اسے ہلکا اٹھی طرف پریس کرنا ہے تو اس کے بعد پھر آپ کی جو امرائیٹری ہوتی ہے وہ آپ کی بیٹ جاتی ہے جو دھاگیاں وہ آپ کے بیٹ جاتے ہیں پھر بہت کپڑا بھی اچھی طرح سے نیٹ ہو جاتا ہے پھر آپ نے اس کو سیدھی طرف سے پیش کرنا ہوتا ہے پھر آپ دیکھنا آپ کے کام میں کیسے جان آئے گی کیسے چمک آئے گی اور نیٹ نیس آتی ہے بہت پرانا تجربہ ہے میرا کہ آپ جب اس طرح کرتے ہیں تو یہ تارکشی جو ہوتی ہے یہ بیٹ جاتی ہے اور اپنی جگہ بنا لیتی ہے اب میں جو میں نے تھوڑی جگہ چھوڑی تھی اپنی تارکشی کے کپڑے میں تارکشی کا جو تھوڑا سپیس دیا تھا میں نے وہاں پر میں یہ زگزگ بنا رہی ہوں یہ بھی دو ایک طرف کو لینے ہے ایک طرف روخ کر کے اور دو دوسری طرف کو لینے ہے دوسری طرف روخ کر کے جب ہم ایک طرف کو مڑتے ہیں تو ہم اپنے دھاگے کا جو روخ ہے وہ چینج کر لیتے ہیں ماشاءاللہ سے الحمدللہ ماشاءاللہ سے اللہ نظر بات سے بچائے بہت پیاری کمیز بن کر تیار ہوئی ہے اور جس بچے کے لیے بنی ہے اللہ اللہ اس کی رنبے حیات کرے اور اسے پہنی نصیب کرے اور اللہ اسے کامیابی آتا کرے